تو صرف اتنے سے فرق کے اوپر جو ہے 70 روپیز کا آئل فیلٹر خریدتا جو صرف 70 روپیز دیکھیں جو آئل فیلٹر ہے نا اس کو آپ اگر چار دن بعد کھولیں گے تو بھی آپ کو یہ بلیک کلر میں ملے گا ساڑھے نو زار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی میں نے کھولا ہے تو مجھے اس میں کوئی اس طرح سے اتنی زیادہ ڈسٹ یا جو ہوتا ہے بہت زیادہ کوئی انجن بسنے کے پارس کا جو ہوتا ہے مجھے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آرہا میں اپنی ذات کی اتنے اگر کہوں تو مجھے یہ جو ہے تقریباً بہت زیادہ گندہ نہیں لگ رہا ہیلو ایویون ویلکم تو میچینل تمام دیکھنے والوں کو سالام پیش کرتا ہوں تو آج جو ہے میں بات کرنے والا ہوں سوزوکی جی ایس پان فیفٹی کے آئل فیلٹر پر بہت ساری لوگ سوزوکی جی ایس پان فیفٹی کے آئل فیلٹر کو لے کر کنکیوزن کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں کون کا آئل فیلٹر ڈالا جائے کب ڈالا جائے کب چین کیا جائے تو میں نے سوچا کہ جو میرا experience ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کس پان سے میرا experience ہے آپ کو اچھا لگتا ہے پورا لگتا ہے یہ تو آپ کمنٹ کر کے بھی بتائیں گے لیکن آپ بتائیں گے تب ہی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو time waste یہ بھی نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے جو ہے میری بھائی کا آئل فیلٹر 9500 کلومیٹر چلانے کے بعد change کیا تھا جب میں نے اسے change کیا تو change کرنے کے بعد اس کی میں نے condition دیکھی تو اب یقین کریں کہ خراب نہیں لگی مجھے تو میں نے سوچا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9500 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی آئل فیلٹر رکے نکالا جائے تو اس کی حالت تقریباً 30% ہی خراب ہوئی ہو 70% ابھی بھی وہ ٹھیک ہو تو میں نے اس میں دوسرا فیلٹر ڈالا لوکل لے کے اس کو ایک ہزار کلومیٹر چلایا وہ نکالا اس کی اور جو 9500 کلومیٹر چلا تھا دونوں کی حالت دونوں کی جو conditionیں ملتی گلتی تھی پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے لوکل فیلٹر ڈالا اس کو میں نے 1500 کلومیٹر چلایا 1500 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ نکالا تو اس کی condition ویسے ہی تھی جیسی پہلے والے کی جو 9500 کلومیٹر چلا تھا تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یار یہ مارکٹ میں کیا ہے مطلب کہ ایک کوئل فیلٹر جو ہے وہ ہمیں 70 روپیز کا مل رہا ہے ایک ہمیں 370 روپیز کا مل رہا ہے تو دونوں میں اگر quality کی بات کی جائے تو اتنا زیادہ کی فرق نظر آتا ہی نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ جو 70 روپیز والا ہے اس کے اوپر لیمینیشن نہیں ہوتی وہ صرف ایک پیکنگ میں ایک گتے کی پیکنگ میں ہاتھ ملتا ہے جو 370 روپیز کا ملتا ہے اس کے اندر جتے کی پیکنگ کے اندر جو ہے اوئل فیلٹر کی اوپر بھی لیمینیشن چڑھی ہوتی ہے تو صرف اتنے سے فرق کے اوپر جو ہے 370 روپیز کا اوئل فیلٹر خریدتا جو صرف 70 روپیز کا ہے مجھے جو پرسنلی یہ بات مناسب نہیں لگی تو اسی وجہ سے میں جو ہے ابھی تک بھی اپنی بائک میں mostly جو میں نے اوئل فیلٹر یوز کیا ہے وہ 70 روپیز والا لے کر ہی یوز کیا ہے 370 والا جو اوئل فیلٹر ہے وہ میں نے ابھی recently لے کے بھی ڈالا ہے لیکن زیادہ تر میں نے 70 روپیز والا ڈالا ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیسے بچا رہا ہوں اس وجہ سے 70 روپیز والا فیلٹر لے کے ڈالتا ہوں ارے بھئی بات یہ ہے کہ دونوں کی جو quality ہے اس میں فرق کیا ہے صرف ایک پیکنگ کا اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے تو بس یہی بات ہے اوئل فیلٹر کے اوپس اتنی سی بات ہے ٹائم کم ہے ورنہ میں اوئل فیلٹر سامنے رکھ کے آپ کو جینیل بھی دکھاتا اور 70 روپیز والا بھی دکھاتا لیکن ٹائم کم ہے تو بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے آگے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں 370 روپیز والا 70 روپیز والا آپ کیسے جین کیا آپ کو دیکھیں آپ پروف کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ویڈیوز بتاتا ہوں دکھاتا ہوں میں نے جب آئل فیلٹر چینگ کیا تھا تو ابھی آپ وہی ویڈیو دیکھیں اور میں پھر نکلتا ہوں ملتا پھر آپ کو کسی اور ویڈیو میں اللہ بھی یہاں پر جو ہے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اپنی بائی کا آئل فیلٹر جو ہے اس کو نائنٹی فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر چلائیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو پندرہ ہزار کلومیٹر بھی چلا سکتے ہیں میں نے صرف آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے ویڈ پروف ایمی ہوا میں بات میں نے نہیں کی اب آگے آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کتنی دیر بعد چین کرنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا میرے پیچھے لگ کے ہرگی جو ہے نائنٹی فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر نہیں چلائیے گا ہاں البتہ اگر آپ چاہیں آپ جو پہلا آئل فیلٹر ہے اس کو تقریباً چار ہزار کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں پانچ تک بھی چلا سکتے ہیں میں نے پانچ ہزار کلومیٹر چلانے کے بعد بھی اپنے دوستوں کی بائکوں گا جو آئل فیلٹر ہے وہ چینج کروایا ہے پہلا آئل فیلٹر تو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدلہ ان کی بائکیں بلکل ٹھیک تھاک چل رہی ہیں بہترین چل رہی ہیں انجن پر فارمس چیئے کے سب کچھ ہوکے ہیں تو میرے خیال میں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نائنٹی فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر چلائیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بائک کا جو پہلا آئل فیلٹر ہے اس کو کم سے کم چار پانچ ہزار کلومیٹر جا رہا ہوں تو یہ پھر آپ لوگوں کا اپنا ہے بس ویڈیو دیکھئے اور میں کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا نہ ہی سوزوٹی شوروم والوں کو نہ کسی اور تو برائی ویربانی سارے بھائی لوگ کچھ رہیں آباد رہیں اور مسکراتے رہیں سارے بھائی ویربانی بھی پندرہ سو کلومیٹر چل چکا ہے ہزار کلومیٹر کے بعد میں چینج کرواتا تھا اس ٹائم یہ پندرہ سو کلومیٹر چل چکا ہے چل چکا ہے بہتچا ہے پھر آپ موسیقی 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 یہ حالت ہو گئی ہے اس کی ابھی تک یہ اوریسینل جو تھا وہی چل رہا ہے ساڑھے نوہزار کلومیٹر چلنے کے بعد اس کو میں نے نکالا ہے تو مجھے اس میں دیکھیں جو اویل فیلٹر ہے اس کو آپ اگر چار دن بعد کھولیں گے تو بھی آپ کو یہ بلیک کلر میں ملے گا کیونکہ جو موبلائل سے ویٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر موبلائل گز جاتا ہے تو اس کا کلر اٹومیٹرکلی بلیک ہی ہونا ہے تو ساڑھے نوہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی میں نے کھولا ہے تو مجھے اس میں کوئی اس طرح سے اتنی زیادہ ڈسٹ یا جو ہوتا ہے بہت زیادہ کوئی انجن گسنے کے پارٹس کا جو ہوتا ہے مجھے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آرہا میں اپنی ذات کی حدہ اگر کہوں تو مجھے یہ جو ہے تقریباً بہت زیادہ گندہ نہیں لگ رہا میں اگر اس جن اس کا جو ہے آئل فیلٹر چینج کروں تو میں اس کا آئل فیلٹر پانچ ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد دوبارہ چینج کروں گا پانچ ساڑھے 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 پانچ سا تو اندر سے جو ہے آئل فلٹر فٹ ہونے والی جو جگہ ہے وہ بھی بلکل نیٹ اور کلین ہے تو ساڑھے نوہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی جو اس کا آئل فلٹر ہے اور جو اس کا ہاؤزنگ ہے دونوں چیزیں بلکل اوکے ہیں ساڑھے نوہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی جو اس کا آئل فلٹر ہے ساڑھے نوہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی جو اس کا آئل فلٹر ہے ساڑھے نوہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی جو اس پích کر tahu ساڑھے نوہزار کلومیٹر چلنے کے بعد بھی جو اس پیدوستر